الحمد للہ رب العالمين میرے گناہ گر جاتے ہیں ان کے بڑھ جاتے ہیں میرے دشمنوں کو سزا تو مل رہی ہے اور کیا ملے معذور ہے تو کرسی پہ نواز پڑھ سکتا ہے بالحال انسان نے جو کپڑے میاں بیوی ملتے ہیں اور پہنے ہوئے ہیں تو ان کے دھونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہاں اگر ان کو کوئی پلیتی لگے تو اس جگہ کو دھونا چاہیے بریلوی اشیعہ دونوں کی مسجد کے لیے چندہ نہ دیں دونوں نے دین کے خلاف ہی باتیں پھیلانی ہیں نماز کے دوران اگر سلوار کنچی کرنا بھول گیا پہلے پہنی کیوں پہن نہیں گناہ ہے بالحال نماز میں کھڑے کھڑے کنچی کر لیں میجھے بینگ میں فیلڈ برک کی نوکری میں آپ نوکری کر لیں کوئی بات نہیں لیکن لوگوں کو بتا دیا کریں کہ یہ جو آپ ایک آنٹ کھوڑ رہے ہیں اس میں سود ہوگا تو بچنے کی کوشش کریں جنادہ اگر ایک جگہ پڑھا جائے اور میت کو دوسری جگہ لے جائے پھر دوبارہ کوئی دروت نہیں جنادے پڑھنے کی دواف کے دوران اور صفا بلوہ کے دوران ہاتھ اٹھا کے نہیں ویسے دعا مانگا کریں حضور پاک نے ہاتھ نہیں اٹھا ہے دعا مانگی ہے ہاں صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تو ہاتھ اٹھانا جائز ہے اگر وہ چھٹی سے واپسی پہ آپ جدے آتے ہیں چند دن جدے رہتے ہیں تو پھر جدے سے عمرہ کر سکتے ہیں اور آپ پر کوئی دم بھی نہیں ہے چونکہ واپسی کی نیت آپ کی جدہ ہوتی ہے سود سے گھر نہ خریدیں ناروے ہو یا کوئی جگہ ہو سود بڑی بری چیز ہے یہ بربادی کا باعث تو بن سکتا ہے آبادی کا باعث نہیں بنتا کہتا ہے کہ سپیکر کیونکہ ایسے سامنے لگا ہوا ہے تو ہماری بیٹیاں اور بہنیں جو در سننا چاہتی ہیں وہ بالکل ایسے سامنے سیجھ میں بیٹھ کے ہیں تو ان کو آباد آئے گی اچھی بات ہے کہ آپ نے بتا دیا تو ہم بھی ان کو بتا رہے ہیں آپ بھی بتا دیں جو عورتوں کے ساتھ آتے ہیں کہ سائیڈ میں ادھر ادھر نہ بیٹھیں بالکل سیدھے جا کے بیٹھ جائیں